السلام علیکم امید آپ سب خوش ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں ویزٹ ویزا والوں کے لیے ایک خبر لے کے آئے ہوں کہ کیا ویزٹ ویزا والے جو دوست بھی اب جا رہے ہیں ان کا ویزا لگ رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان کو کام آسانی سے مر رہا ہے دیکھیں کافی تعداد میں لوگ ملیشیا میں داخل ہو چکے ہیں جس کی بعد امیگیشن نے بھی تھوڑی سختی کرنا شروع کر دیئے ثبوت کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے وہی بات کیا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کے بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک احسانی سے پہنچ سکے ملیشیا میں اس ٹائم جو لوگ بھی ویزٹ ویزا پر آ رہے ہیں میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ جو بندہ بھی کام کے نیت سے آنا چاہتے ہیں وہ ویزٹ ویزا پر نہ آئیں دیکھیں آپ کسی ایجنٹ حضرات کے ذریعے آ رہے ہیں تو آپ کا خرچہ تقریباً چار سے ساڑھے چار لاکھ تک ویزٹ ویزا پر آ رہے ہیں جس کی صرف وہ انٹری آپ کو کروا کے دے گا اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ آپ کا نصیب ہے آپ کی قسمت ہے لیکن اگر دوسری طرف آپ خود آئیں تو بھی آپ کا دو سے تین لاکھ روپیہ آسانی سے خرچہ آ جائے گا ٹکٹ پرائز بہت مہنگی ہے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں انڈیا والا کو تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن اگر کرنسی کی ویلیو کی بات کی جائے تو وہ تقریباً برابری ہو جاتی ہے اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امیگیشن بہت پہلے بھی یہ بار کئی بار کہا چکی ہے کہ جو ویزٹ ویزا پر آتے ہیں یا جن کے پاس ویزا نہیں ہے کمپری ان کو کام پہ نہ رکھیں ان کے لئے مشکل ہوگی یا ان کو جرمانے کیا جائیں گے لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتا لیکن کب ہو نہ سٹارٹ ہو جائے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا امیگیشن نے آج کل بہت زیادہ سختی کر دی ہوئی ہے فنگر پرنٹ اوپن تھے لیکن اس کے ساتھ ہی دوبارہ جب انسانی مسائل کے وزیر نے اعلان کیا ہے کہ فنگر پرنٹ اور نیو کارلنگ کا جو اپروول سسٹم ہے اس کو تھوڑی دیر کے لئے روک دیا گیا ہے اور یہ کب تک روکا گیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا کیونکہ انہوں نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا لیکن فوری طور پر نافذل عمل کہہ دیا ہے اس سے پہلے ہی امیگیشن نے کافی دن پہلے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو میں تصویریں ساتھ ساتھ اس لئے شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آئے اور جو آپ اتنے پیسے ضائع کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں آپ کوشش کر کے تھوڑا مہنگا ویزا لے لیں کمپنی ویزا بے شک لے لیں لیکن آپ ورک ویزا پر آئیں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ پیسے کمانا چاہتے ہیں یہ آپ لوگوں کو تصویریں نظر آ رہی ہوں گی میں ساتھ ساتھ اسی لئے دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کلیر کلیر پتا چل جائے کہ ایجنٹ کے سب دباغوں میں نہ آئیں خود اپنا تھوڑا سا دماغ استعمال کر لیں اور اس کے بعد مدیشن میں آئیں امیگیشن جگہ جگہ چھاپے ماری اور جہاں پہ بھی ان کو پھر غیر ملکی ملیں گے غیر قانونی ملیں گے یہ ان کو پکڑتے ہیں صحیح ہے آپ کو پھر جیل بھی ہو سکتی ہے پورٹ بھی کریں گے جیل بھی بھیجیں گے تو اس سارے معاملے کے لئے پھر آپ کو تیار رہنا پڑے گا کام کا معاملہ تو ایک طرف یہ دیکھیں آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں سامنے آپ کی سکرین پہ تو یہ ایک جگہ کی نہیں ہے آپ لوگ کہہ لیں کہ مطلب ایک جگہ یہ ایک میں نے ایک آپ کو دکھا دیا دوسری دکھا دیا دائریکٹ امیگیشن کے پیج سے ہے کہیں اور سے بھی نہیں یہ آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہوں گی نا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی دکھا رہتا ہوں کہ امیگیشن مطلب جگہ جگہ چھاپے مارتی رہتی ہے اور ان کا کیا پلان ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کو بھی نہیں پتا ہوتا جو ان کی معابنت کر رہی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کنسٹرکشن سائٹ پہ بھی آج کل بہت سکتی کر دیئے انہوں نے تو اس لئے میں کہتا ہوں جو بندہ بھی جانا چاہتا ہے وہ ورک ویزا پر جائے ویزر ویزا پر نہ جائے ایک تو دلیل ہونے سے بچ جائے گا دوسرا اس کا پیسے کا نقصان نہیں ہوگا سمجھ رہے میری بات کو یہ دیکھیں آپ کو ساری بات میں کلیر کلیر اس لئے سمجھا دیتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھیں اس کے بعد ہی اس پہ عمل کریں تین دخوا دیاں میں نے تقریباً آپ کو کہہ لیں سترہ مارسے لے کے آج تک یعنی کہہ لیں تین دن کے تین جگہ پہ چھاپیوں نے مارے ہیں اور اکثر جگہ پہ گھروں میں کنسٹرکشن سائٹ پہ اور جہاں بھی آپ کہہ لیں فیکٹری ایریا میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہوتا دکانیں بھی محفوظ نہیں ہوتی یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ رہتا ہوں تو یہاں پہ امگریشن نہیں آئے کہ امگریشن کئی پہ بھی آ سکتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ کام کی بات آپ لوگ بعد میں سوچیں یا ویزے کی بات آپ لوگ بعد میں سوچیں کہ آپ کا ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا پہلے حالات کا جائزہ ضرور لیں اس کے بعد ملیشیا آنے کا فیصلہ کریں ویزر ویزا والوں کے لئے ہے یہ خبر جو بندہ کارلنگ پہ آ رہا ہے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس ویزا ہوتا ہے وہ اپنا اوریجنل کام کرتا رہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے امگریشن اس کو نہیں پکڑے گی تو جو لوگ اسٹر ملیشیا میں ویزر ویزا پر موجود ہیں اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کیسے لگی ضرور بتائیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ